اسلام علیکم اویس بھائی کیا حال شہر ہیں ٹھیک ہیں آپ اچھا اویس بھائی میں ایک چھوٹی سے شہر سے بات کر رہا ہوں تو پہلے میں نے قاسم صاحب کے بارے میں مجھے ڈریم ہائے ہیں پہلے پہل جب میں قاسم صاحب کے ڈریم دیکھے ایک دو بار میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی میں نے اگنور کیا تو میں نے کہا شاید اہم ہی ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز جوتی ہیں جیسے وہ ہیں یہ بھی ویسی ہوگی لیکن اچانک پھر ایک دو بار پھر آپ کی ویڈیو قاسم بھائی کی ڈریم آگے سے گزرے تو میں نے نوٹ کیا فوکس کیا میں نے کہا کیا ہے یہ کیا دیکھوں تو صحیح میں نے دیکھا تو اس دن ویڈیوز دیکھی ڈریم والی تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک اگر ان کے خواب سچے ہیں تو اگر یہ حق پہ ہیں تو مجھے میرے دل میں یا تو احساس و یقین پیدا فرما دی تو یا مجھے دکھا دی تو اللہ پاک نے دونوں کام میرے ساتھ کی ہیں ایک تو جب میرے ایک یقینی طور پر اللہ پاک نے ایسا میں بھائی نہ تو میں نمازیں پڑھتا تھا نہ میں صدر راہ پہ نہیں تھا میں نہ نماز کا پتہ نہ جمعہ کا پتہ نہ تلاوت کا پتہ تو ابھی الحمدللہ اللہ پاک نے میرے ساتھ ایسا ایکسپرینس ہوا ہے کہ الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں نماز چھوڑ دوں تو بے چینی ہوتی ہے تو وہ ہوا یہ ہے کہ اب کوئی بھی چیز ہے ایسی ایر محرم کی طرف دیکھوں تو مجھے میری غیرت گوارہ نہیں کرتی مجھے حیاء آجاتا ہے شرم آجاتی ہے کہ میں اس کی طرف کیوں دیکھوں اور میں جھوٹ کیوں بولوں یہ سب چیزیں اللہ پاک نے میرے اندر ڈال دی ہیں تب سے جب سے میں نے اللہ پاک سے کہا گیا اگر میں حق میں ہوں اگر یہ انسان سچا ہے تو میرے اندر کوئی چیز ہے ایسی پیدا فرما جی سے میں یقین میں آج ہوں مان جاؤں وہ مجھے دکھا دے اور میں نے ڈریم دیکھا تھا جب میں بھائی قاسم کے ڈریم شیئر کرنے شروع کیے لوگوں سے تو مجھے ایک ڈریم آیا جس میں سفید لباس میں بزرگ آتے ہیں تو انہوں نے سفید امامہ بہنہ ہوتا ہے سفید دھاڑی ہوتی ہے ان کی تو ان کے ہاتھ میں کالے جلد کی ایک کتاب ہوتی ہے بہت خوصوت کافی باری ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے جلد میں تو سونے کے پارے سے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ میں نے پڑھا نہیں کہ کیا لکھا تھا لائٹ اتنا تھوڑا تھوڑا بلر تھا لکھا ہوا لیکن باقی سب کچھ کے لئے نظر آتا جو بزرگیاں ان کا فیس نہیں میں نے دیکھا مجھے داڑی نظر آئی ہے یا ان کا ڈریس نظر آئے تو انہوں نے وہ مجھے دی بک تو اس میں جب انہوں نے مجھے بک دیا تو مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارا اس کام کے لئے توف ہے جو تم کر رہے ہو وہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو یہ میری طرف سے یہ تمہیں گفٹ ہے توف ہے تو قبول کرو میں نے وہ پکڑ لی بک تو بک پکڑنے کے بعد مجھے میں نے بکڑی اور مجھے میری آنکھ کھل جاتی ہے جہاں گا جاتی ہے میری میں بیدار ہو جاتا ہوں نین سے تو اسی طرح یہ خواب جو اعتطام ہوتا ہے اس کے بعد میں نے یہ والا نظام میرے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں اللہ پاک اتنی محبت ڈال لیتا ہے اپنی اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میں جس جگہ پہ جاتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں سجدے کروں جس چوراہے پہ جاتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں سجدے کروں اور یقین کریں میرا ایک ہفتہ پورا میری آنکھیں نم رہی ہیں آنکھوں سے پانی نہیں رکھتا تھا اللہ اللہ سے محبت جیسے جیسے کسی سے بھی انتہا محبت ہو جائے وہ سین ہو گیا پھر میں نے میرے اندر یہ چینجنگ دانا شروع ہو گئی میں کہیں پہ کوئی پیج کوئی صفحہ کوئی گرا ہوا دیکھتا دونوں سے اٹھا لیتا کہیں اس پہ نام نے لکھا ہوا اللہ کا نبی پاک کا نام نے لکھا ہو چیزیں دیکھتا گلی گلی میں اٹھاتا ہو تو یہ چیزیں میرے میں نہیں تھی پہلے اچانک ایک دو دن کے بعد یہ بدلہ ہوا ہے گیا تو پھر الحمدللہ داڑھی رکھی میں نے پہلے کلین شے بھی کرواتا تھا تو داڑھی سے پیار ہو گیا مجھے تو پہلے داڑھی میں ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں شوکیا طور پر بھی نہیں رکھتا تھا بس رکھئے تو جیسے آج کا لوگ سٹائل بناتے ہیں وہ رکھتا لیکن اب میں اب میں کسی عورت کی طرف مجھے نظر پڑ بھی جاتی تو میرے زبان سے استغفراللہ نکلتا ہے اور ہر عورت کو بہن کی نگاست دیکھنے کو دل کرتا ہے کہ یہ میری بہن ہے اور کسی کا دل دکھانے کا دل نہیں کرتا یہ سب چیزیں تب ہی ہوئی ہیں جب میں نے اللہ واقس کا اگر یہ بندہ حق ہے تو مجھے حق پہ چلا دے میرے دل میں ایسی چیزیں ڈال دے جسے مجھے یقین ہو جائے کہ یہ حق پہ ہے اور میں اب اب حق پہ جا رہا ہوں ان کے خواہب شیئر کر رہا ہوں تو بس یہ چیزیں تھیں میں چاہتا تھا کہ جو لوگوں تک جائیں میں اس چیز میں پیچھے نہ رہے جاؤں تاکہ کیونکہ ظاہر بات ہے ایک اس کے اگر اللہ پاک آپ کس چیز سے یقین دہان نہیں کراتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں سے شیئر کریں میں نے کافی دیکھے ہیں آپ کے ساتھ لوگ ڈریم اپنے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی کر دوں